گو سٹاکس انڈیا کے فاؤنڈر راکش اروڑا صاحب ہمارا ساتھ کائرکر میں ہو رہے ہیں شامل جو پچیس سال سے زیادہ کا لمبا گہرہ نوبہ بزنس اور کپیٹل مارکٹس کا رکھتے ہیں اور میکوائری کے ہیڈ آف ریسرچ کے طور پر لمبے سمیں تک اپنی سمائے دے چکے آپ نے بیٹے کیا ہے آئی ایٹی وارانسی سے مائننگ اور منرل انجنیرنگ میں اور یہی وجہ کی ہندوستان میں جتنے ایکسپرٹس جتنے انلیسٹ اور جتنے بازار کے د جج میٹل اور مائننگ سیکٹر کو ٹریک کرتے ہیں ان میں سب سے اوپر نمبر ون جن کی سب سے زیادہ اوپینین ریسرچ کی احمد ہے وہ راکش اروڑا صاحب ہے اروڑا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز ہمیں سمجھ دینے کے لیے ویسے تو سیریج ہماری ایسی ہے بجٹ اور باجار ہو چونکہ آپ مائننگ میٹل کے سب سے بڑے ویشش ہے گیا ہے میں شروعات آج پہلے وہاں سے کرتا ہوں کیونکہ گلوبالی پسلے دو مہنوں میں بڑا کوہرام سا مچا ہوا ہے ساری کی ساری میٹلز بڑی تیجی سے کمزور ہو رہے ہیں ہم نے بھی ریجلز دیکھیں یہاں جی ایس ڈی بلی اسٹیل جی ایس پیل کے نمبرز آئے ہیں بڑے خراب سے ریجلز دیکھ رہے ہیں ہو کیا رائے سر مائننگ میٹل سپیس میں اور آگے آؤٹلوک کیا ہے میٹل مائننگ اگر اپنے دیکھتے ہیں تو چائنہ ہی ایک سب سے بڑا ایمبورمنٹ فاکٹر نکل کے آتا ہے جس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ جو بھی گلوبال جو بھی کنزمشن ہوتا ہے اس کا 50% ہے وہ چائنہ میں ہوتا ہے تو چائنہ کو اگر تھوڑا سا بھی چھینک بھی دے تو پورا ورلڈ ہیل جاتا ہے تو ابھی پیشلے کچھ مہینوں سے ایسا چل رہا ہے کہ چائنہ کافی جیادہ پروڈکشن کر رہا ہے میٹل کا اور وہ میٹل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے گلوبالی جیسے کہ سٹیل لے لیں تو آج انڈیا نیٹ ایمپورٹر ہے سٹیل کا کیونکہ چائنہ سے کافی آ رہا ہے اور چائنہ ہر جگہ سٹیل کا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہی چیز ہم ایلومینیوم اور کپر میں بھی اب دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو انیونٹری ہے جیسے جو ایلومینیوم پہ اپنی انیونٹری دیکھتے ہیں ایلومینیوم وغیرہ کی اور کپر کی وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے اب اس میں اگر تھوڑا سا لمبا نجریہ دیکھیں اور جس میں ابھی کافی ایفن بٹھ باقی ہیں تو پہلا تو یہ تھا کہ چائنہ کا پلنیومری سیشن جو بھی ہوا ہے اس میں امید تھی کہ کچھ ایک سٹیل لس ٹائپ آئے گا ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ یو ایس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈرم پاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے رینیوبل سیکٹر کو اتنا کوئی زیادہ امیاد دی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے جو ایک لانگٹرم تھیم ہے رینیوبل کی وہ بھی تھوڑی ڈگ مگانے کا بھی سکوپ ہے تو ایک طرف سے تو چائنہ کا پروڈکشن بٹ رہا ہے دوسری طرف سے جو رینیوبل کی تھیم ہے وہ سپیڈ سے نہیں چل رہی ہے جیسی ایکسپیکٹیشن تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سرپلس کی سیچویشن بنی رہے گی گلوبلی اور میٹل سٹاکس جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی بھاگ گئے تھے تو ابھی ایک انسولیڈیشن کا فیز ان میں چلنے والا ہے اوکی ٹھیک بات ہے تو چائنہ کی سمجھ چاہوں سے میٹل سے کمزور لیکن آئیے اب بازار پر ایک بار آپ سے ڈائریکشن لینا چاہے بجٹ کے بعد ملا جلا سا رائے کاروبار کم ہوگیش مجموط ہی مانیں گے نیچے میں چوبیس جار بجٹ کے رینج ہوا تھا چوبیس جار پر چکتر نیفٹی اور اب پچیس جار بھی ہزار پوئنٹ کے رینج ہم نے دیکھ لی تو کیا ڈائریکشن دے رہا ہے بازار کہاں جانا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے ایک طرح سے تو انبلیویول ریلی چل رہی ہے اور کوئی بھی فنڈامنٹل انلیس سے آپ پوچھیں گے تو تھوڑا سا وشواس نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایسا کوئی ٹیکنیکل فیکٹر دیکھ نہیں رہا جسے کی کوئی کریکشن آجائے ابھی بھی ہم دیکھنے کی ریزلٹس اگر تھوڑے سے بھی اچھے آرہے ہیں تو وہ مارکٹ اس کو کافی ریوارڈ کر رہا ہے اور اگر خراب آرہے ہیں تو اس کو اتنا مطلب پنشمنٹ نہیں مل رہا ہے جتنا کی ملنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی فنڈ فلو جو ہے وہ پوزیٹیو ہے مارکٹ کے لیے ریٹیل فنڈ فلو مجھے تو نہیں لگتا ابھی اتنی جلدی ہٹنے والا ہے سے بھی کوشش کر رہی ہے فانانس میریسٹر نے بھی کوشش کر لی ہے ٹیکس رکس بڑھا کے بات ریٹیل انٹریسٹ مارکٹ سے کم نہیں ہو رہا ہے اور آگے جا کے ہم اموید کرتے ہیں کہ ایف آئی انفلو بھی تھوڑا بڑے گا کیونکہ انٹریس ریٹ کٹس آج ہوگا یا سپٹمبر میں ہوگا لیکن ہونا تو تیہ ہے کیونکہ انٹریس ریٹ انفلیشن کافی ڈنگ سے کم ہوئا ہے اور سارے انڈیکیٹر بول رہے ہیں کہ انفلیشن وہ 2% کی ٹریک پہ ہے تو انٹریس ریٹ کٹ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک رسک آن ٹریڈ آتا ہے گلوبلی اور رسک آن ٹریڈ میں پیسہ جو ہے وہ ڈبلپ مارکٹ سے امرجنگ مارکٹ میں آتا ہے اب امرجنگ مارکٹ میں جو مین دو جو ایکنومیز ہیں چائنا ہے انڈیا ہے چائنا کے مقابلے ہم لوگ کافی سٹیبل اور اچھے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا شیئر تھوڑا جیازہ رہ سکتا ہے انفلوز کا تو اگر ریٹیل انویسٹر ٹکا ہوا ہے اور ایف آئی انفلو بڑھنے کی امید ہے اندھ اگلی کچھ مہینوں میں تو مارکٹ کا یہاں سے نیچے جانا بھی مشکل لگ رہا ہے مارکٹ کے لیے نیچے جانے کی سمباؤنہ ہو رہی ہے کم اور جیازہ تر بڑی ٹرگر آ بھی چکے ہیں اور اس کے بعد ایکشن برپور بنتا ہے دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب بڑی ایونٹ ہمارے ہاں نکل چکے ارننگ پر فوکس کریں جو کمٹیوں کے نتیجے استعمائی کے آئے ہیں کہاں آپ کو نتیجے پسند آ رہے ہیں کہاں آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا معاملہ کمزوری کا ہے سوڑا مکس سے ریزلٹس آ رہے ہیں اوویسلی میننفرکشنگ میں اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں ہم نے دیکھا تو کچھ کم نیاں بیٹر کر رہی ہیں کچھ خراب کر رہی ہیں تو اوورال ریزلٹس تو اتنے کوئی زیادہ مجبوطی کے نہیں ہے مکس سے ریزلٹ ہے اور اتنی ارننگس گروتھ نہیں آ رہی ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ایک ارننگ سیٹنیٹی ہے لانگر ٹرم کو لے کے مارکٹ ان سٹاکس کو لے کے کافی نشینت ہے تو وہ تھوڑا بہت اگر خراب بھی ریزلٹ آ رہے ہیں تو اس کو اگنور کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اگلے کچھ مہینوں کا view لیں تو فانانشل سیکٹر مجھے لگتا ہے کہ جس کے اندر نتیزیں ٹھیک تھاک سے ہیں اور ویلوشن کافی کم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک نیکس سپورٹ اگر ایف آئے اگر بائی کرنے آتے ہیں انٹر سٹیٹ کٹ کے مدین نظر تو مجھے لگتا ہے کہ فانانشل سیکٹر آؤٹ پر فارم کر سکتا ہے یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر بانکس نے اندر پر فارم کیا ہے کیونکہ جو کریڈٹ سائیکل ہے وہ بہت ہی بینائن چل رہی تھی تو ان کا جو ایک یو ایس پی ہے کہ ان کی اندر آئیٹنگ کیابلیٹی بیٹر ہے پی ایسیو سے وہ دکھائی نہیں دے تو اس کے کارن پی ایسیوز اچھا کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر بانکس تھوڑا انڈر پر فارم کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے نیمز میں تھوڑا کمپریشن آنے والا ہے کریٹ سائیکل کریٹ کاؤس تھوڑی بڑھنے والی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بانکس جو کمپیٹر ایڈوانٹیج ہے وہ فیر سے دکھائی دینے لگے گا اور وہاں پر ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک لیڈ لے سکتا ہے سیکٹر مارکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹھیک بات ہے تو سر بتائیں اب اس مارکٹ پہ کہاں آپ کو نویش کے اچھے موقع دیکھتے ہیں راکش جی کیا خریدا جائے سو انیل جی اگر اپن بجٹ اور ارننگز اور جو انٹرسیٹ کٹ سے اگر اپن کچھ کلو لیں تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ بیچ آ رہی ہے کہ عام آدمی کے پر تھوڑا زیادہ پیسہ جائے رورل فوکس کیا ہے پارمچ پر فوکس کر رہی ہے تو ایک برادر ایکنومی میں زیادہ پیسہ جانے کی امید ہے تو اس سے کنزمشن سٹاکس وہ میرے ساپ سے بلیور میں رہیں گے اور اس کے علاوہ کیاپکس کو لے کے بھی گورنمنٹ نے کافی اچھا ایلوکیشن کیا ہے 17% ہائر ایلوکیشن نے پچھلے سال سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ابھی ریگولر تھیم چل رہی تھی انفرسکچر ڈیفنس اور ڈیوٹیلیٹیز کو لے کے یہ بھی ملکہ لگتا ہے برکران رہنے چاہیے تو کنزمشن ڈیوٹیلیٹیز انفرا اور پرائیویٹ بانکس مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سپیس ہے جہاں پر ہمیں بنا رہنا چاہیے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے رائے خریدداری کی کنجومر بانکس انفرائی یوٹیلیٹی انرجی یہ سارے سیکٹر سے جہاں پر راکش یہ ہیں بلیش اور باقی سیکٹر پر نیوٹرل